ڈیئر سٹوڈنٹس اس موڈیول میں ہم فائلم پوریفرا کی مختلف کلاسیز کے بارے میں جانی کلاسیفکیشن آف فائلم پوریفرا کو ڈسکس کریں گے فائلم پوریفرا وہ انیملز جس کے اندر ریڈیل اسمیٹریکل اسمیٹریکل ہر طرح کے اورگینزمز جو ہیں وہ موجود ہیں ان کی باڈی جو ہے that is usually arranged so that water may enter اور اس کے اندر مختلف قسمز کے سیلز موجود ہیں لیکن سیلز جو ہیں وہ ٹیشو یا آرگینز لیول تک ان کی arrangement نہیں ہے approximately اس فائلم کے اندر 9000 سپیشیز جو ہیں وہ موجود ہیں اب سب سے جو پہلی کلاس فائلم پوریفرا کی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلاس کیلکیریا نام سے ہی understood ہے کہ اس کے اندر جو سکیلیٹن کے سیلز ہیں جن کو ہم سپیکیونز کہیں گے وہ کیلشیم کاربونیٹ سے مل کر بنے ہوئے ہیں سپیکیونز نیڈر لائک سٹرکچر ہے اور ان کی ایک لیئر بھی ہو سکتی ہے two لیئر بھی ہو سکتے ہیں three لیئر بھی four لیئر بھی اور اس کے مطابق فائلم پوریفرا کے اندر مختلف قسم کے فارم باڈی فارمز ہیں یعنی اسکون ٹائپس، سائیکون ٹائپ، لیوکون ٹائپ یہ ساری کے ساری باڈی فارمز ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ان کے اندر سپیکیونز کی ارینجمنٹ کیا ہے فائلم پوریفرا کے جتنے بھی انیملز ہیں they are all marine اور اس میں کلکیریس سپونجز ہیں گرینٹیا، لیوکو سالینیا اس کی کامن اگزامپلز یہ ہے کلاس کلکیریہ this is animals they are usually found in shallow water اب اس کے سپیکیونز آپ دیکھیں they are made up of calcium اور اسی سے ہی اس کا نام جو ہے وہ کلاس کلکیریہ ہے دوسری کلاس ہے کلاس hexactylida اب اس میں سپیکیونز جو ہیں rather than وہ کلشیم کاربونیٹ کے بنے ہو سپیکیونز جو ہیں they are made up of silica اور ان کے اندر سپیکیونز کی ایک دو تین چار پانچ نہیں بلکہ six rays جو ہیں وہ موجود ہیں اسی وجہ سے اس کلاس کا نام ہے hexactylida سپیکیونز جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ diffuse بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے اندر body جو ہے cup ya west shaped ہے سائیکون یا لیوکون body shape جو ہے وہ اس کلاس کے organisms کا important feature ہے یہاں پہ آپ دیکھیں hexactylida کلاس اس کے اندر silica constructed fibers جو ہیں they are arranged in the form of پیکیونز اب یہ پیکیونز جو ہیں normally they cannot contract like other sponges but normally they through their electrical impulses اور اس کے four fifty سے four fifty سے nine hundred میٹر depth تک tropical western ڈیز اور eastern pacific ocean کے اندر hexactylida کے مختلف قسم کے animals جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں اب اس میں جو most common example ہے وہ ہے یو پلیکٹیلا یعنی common نام اس کا ہے venus flower basket کیونکہ animal دیکھنے میں ہمیں flower کی basket کی طرح لگتا ہے class ڈیمو spongیا class ڈیمو spongیا کے اندر normally جو sponges ہیں they are of brightly colored مختلف قسم کے رنگ جو ہیں ان کے میں موجود ہیں اور needle like ہیں four red siliceous spikules ہیں sponges سے بھی مل کر بنے ہوں گے یا ان کے اندر دونوں طرح کی composition موجود ہوگی body shape ان کی leucon type ہے up to one meter ان کی height ہے اور diameter بھی one meter تک ہو سکتا ہے اس کے اندر fresh water sponges جو ہیں وہ include ہوں گے اور fresh water sponges میں جو most common example ہے وہ ہے spongila اور colina class ڈیمو spongیا mostly 90% جو sponges کے group ہیں they are included in this class اس کے اندر sponges silica specules دونوں طرح کی composition ان کے skeleton میں ہو سکتی ہے